جی میرا نام صحیح زہیر عباس جعبی ہے اور ہم مختلف اس وقت جو ہماری ریاست میں اور مختلف جگہوں کے اوپر آپ کے علم میں ہوگا کہ لبنان میں ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر زبردست احتجاج کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی عالم اسلام کی ایک وی آئی پی ایک اہم پرسنالیٹی جو ظلم کے خلاف برسرے پیکار تھے سید حسن نصر اللہ اور انہیں گھات لگا کر اور دھوکے سے زائینسٹ ریجیم نے اسرائیل نے شہید کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اوپریسٹ کے مظلوم کے حامل ان کے دل سخت ہوئی ہیں اور ہم بھی اپنے طور کے اوپر اس سباقے کے اس ظلم کے زبردست مضمت کرتے ہیں جنگ کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جنگ ہوتی ہے جنگ میں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن آمنے سامنے کے لڑائی میں لوگ مارے جاتے ہیں اس طریقے سے پزدلانہ طور کے اوپر اور اتنی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا یہ بالکل بھی ایک غیر انسانی فیل ہے اس کی ہم زبردست مضمت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس زائینسٹ ریجیم کی کاروائیاں پچھلے دنوں میں پچھلے ایک سال سے ہو رہی ہیں وہ نہتے لوگوں کے خلاف ہیں محسون بچوں کے خلاف ہیں عام پبلک کے خلاف ہیں جس کے کسی بھی طرح سے کوئی سپورٹ نہیں کیا سکتی سپورٹ کا تو سوالی نہیں ہے بلک اس کی ہم اس کے خلاف ہیں اس کے زبردست مضمت کرتے ہیں اور یہی احتجاج اور یہ پروٹسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل سے جب سے یہ خبر آئی ہے تو اس سے مختلف جگہوں کے پر ہو رہا ہے اور ہمارے زیلہ پونچ میں بھی کینڈل مارچ اور احتجاجات کیے گئے ہیں اور بس اس حبت میں یہ تنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں یہ مظاہر ہے اور پروٹسٹ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مالانا سید عبانہ دیرستی ہے میں یہاں پروٹسٹ چلتا ہے پوری دنیا میں شہید سید حضرت اللہ کی شہادت پر اور بہرحال ہم یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں سنوال سے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں ہمیشہ اور سید حضرت اللہ کا جو شہید کیا گیا ہے جس نے شہید کیا ہے بلکل واضح ہے اسرائیل ہے جس نے شہید کیا ہے اور یہ میرے بہرحال آپ کے ذریعے ہیں دنیا کو پیغام حضرت سے دینا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ جیسے بھی آپ نے سنائی ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں فوجوں سے رہت ہوئے ہیں جو افراد کے جو عوام ہیں پبلک ان کو نہیں مارا جاتا ہے وہ مظلوم قوم ہے یہ مظلوم قوم ہے جنگ ہے سید حسن رسول اللہ نے مظلوم قوم کے مقامت کے لئے ہیں ان کی حفاظت کے لئے ہیں ان کو پناہ دینے کے لئے ہیں ان کی آواز بلند کرنے کے لئے ہیں حسن رسول اللہ نے اس راہ میں اپنے شہادت پیش کی ہے اور دنیا میں بہرحال دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایک شہید مار دیں گے تو اس کے لئے پھر ختم ہو گئے نہ یہ شہادت کا سلسلہ جاری رہے گا ایک کے بعد دوسرے شہید شہدائی قربلہ سے قربلہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جناب حسن رسول اللہ نے یہ دل سے شہادت جناب ہے امام حسین اور شہدائی قربلہ سے لیا لینے کے بعد پھر اس راہ میں شہید ہو کے چلے گئے ہیں اس کے بعد یہ شہدائی سلسلہ رکے گا نہیں کب تک جب تک کہ ظہور امام ربانہ نہ ہو جائے اور ہونے کے بعد ہم یہ سارے ستاروں کی حوالے کر دیں ہم ہمیشہ 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 ہماری آرسنی کی جیسے قوم ملد مسلمان نہیں جس قوم پر بھی اگر کوئی ظالم ظلم کرے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ہمیشہ اس کے ظالم کے خلاف رہیں گے اور مظلوم کے حمایت سے رہیں حمایت سے رہیں گے اس لئے فرمائے ہم اہلِ بید علمہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کے لئے عزت کا باعث ہیں عزت ہماری درس ہے اور عزت سے ہی ہم زندگی رہتے ہیں اور عزت سے ہی موت آتی ہے اور یہ شہادت حقیقت میں عزت بارے مہتے ہیں بہت شکریہ جزائے ہیں